کچھ لوگوں نے رواداری کے نام پر دین کا مزاق بنا رکھا ہے کہ بس جی آپس میں بھائی چارے کے نام پر رواداری پیار و محبت کے نام پر اور بہت سارے لیبل لگا لگا کر کے لوگ نے دین کا مزاق بنا رکھا ہے اور اس حد تک چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو کہ رواداری پیار محبت کے نام پر کفریہ شرکیہ آمال میں شریک ہو جاتے ہیں یا اسی طریقے پر کفریہ شرکیہ کام کرنے لگتے ہیں زبان سے کفریہ شرکیہ الفاظ ادا کرنے لگتے ہیں جیسے اگر آپ کو میں یہ مثال دکھاؤں آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ اسے دیکھ کر کے پہچان جائیں آپ جانتے ہی ہیں یہ حضرت مورانہ تاریخ جمیل صاحب اب بتائیں کیا اللہ نے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک محرم اور اجنبی کے ساتھ ایک غیر محرم اور اجنبی کے ساتھ اس طرح فیس ٹو فیس ملاقات کرنا اور اس طریقے کے سر رویہ کسی غیر محرم کے ساتھ رکھنا اس کی اجازت دی ہے یقیناً یہ بات میری ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بری لگے لیکن سچائی تو یہی ہے کہ ایک مومن اور مرد عورت اجنبی کے لیے بلکل بھی کسی اجنبی اور غیر محرم کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھنا اور اس کے ساتھ اس طریقے پر سر عام اس طرح باتیں کرنا بے پردہ رہنا اس کی بلکل اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ حضرت کی بڑی شخصیت ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کو شاید میری یہ بات بری لگے لیکن صحیح بات کی ترجمانی کرنا اور صحیح بات پہنچانا بھی ضروری ہے اور خاص طور پر جب اتنے بڑے لوگ اس طریقے کا کام کر رہے ہوں تو اس کی اس کی بارے میں بات کرنا ضروری ہے ورنہ لوگ اسی طرح دین کو مورڈن رائز اور اس میں گنجائش کی شکل نکالتے نکالتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جائیں کبھی کبھی جب میں اس طریقے کی ویڈیو بناتا ہوں کہ غیر مسلموں کے تیواروں میں شریک ہونا ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا جائز نہیں ہے تو لوگوں کو وہ بھی بری لگتا ہے کہتے ہیں یہ متشدد مولوی ہے ان کے مزاج میں سختی ہے اسلام میں بہت گنجائش ہے یقیناً اسلام میں گنجائش ہے لیکن عقائد کے ساتھ اور حلال و حرام کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی گنجائش نہیں ہے گنجائش کا مطلب یہ حسن سلوک کی تعلیم ہے پڑوسی اپنا ہو یا غیر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم ہے اور ضرورت مند کے ضرورت مند ضرورت میں کام آنے کا حکم ہے ایسی تمام گنجائشیں اسلام میں موجود ہیں لیکن کبھی بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں دی گئی ہے کہ حلال کو حرام کر لیا جائے یا حرام کو حلال کر لیا جائے یا کفریہ اور شرکیہ باتیں اپنی زبان سے کہہ دی جائیں یا کفریہ اور شرکیہ آمال میں شریک ہو جائیں اس لئے ہمارے بڑوں کو بھی علماء کو بھی اس طریقے سے ان مواقع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور عوام کو بھی اپنے آپ کو ان مواقع سے بچانا چاہیے کہ تاکہ ایمان خراب نہ ہو ایمان میں ایمان میں کمزوری پیدا نہ ہو کفریہ شرکیہ آمال میں شریک ہو کر کہ ایمان سلب نہ ہو جائے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے باقی صحیح بات جو تھی مجھے جو لگی یہ ویڈیو دیکھ کر کہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہوگا بھئی گناہ تو کوئی بھی کرے غلطی تو کوئی بھی کرے غلطی تو غلطی ہے گناہ تو گناہ ہیں چاہے وہ مورانا تاریخ جمیل صاحب کریں چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب کریں چاہے ایک آدمی کوئی دوسرا کرے غلطی پر کوئی سمجھوتا اللہ کے یہاں نہیں ہے اس کو غلطی ہی کہا جائے گا اس لئے مورڈن رائز کرنے اور اسلام کو جدید طریقے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پندرہ سو سال پہلے والا اسلام میں وہ یہی ہے کہ اجنبی کے سامنے بے پردہ نہ مرد کے لیے آنے کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے آنے کی اجازت ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ